صوبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید کی زیر صدارت اجلاس اجلاس پیس سیکیٹری ہاؤزنگ اور دیگر افسران کی شرکت کم قیمت پر گھروں کی تعمیر کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی تفصیلات کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز شیخ زین سے جی شیخ زین اجلاس کا احوال بتائیے گا عمران خان کے ویژن کے مطابق پچاس لاکھ گھروں بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے تو اسی سلسلے میں اس منصوبے کو عملی جامعہ بہنانے کے لیے صوبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید کی زیر صدارت محکمہ ہاؤزنگ کے دفتر میں یہ اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں سیکیٹری ہاؤزنگ حسن اقبال سمیت محکمہ ہاؤزنگ سینڈ و ایل ڈی اے اور دیگر محکموں کے افتران نے شرکت کی ہے اجلاس میں لوگ وزیر ہاؤزنگ منصوبوں پر بریفنگ کی گئی ہے جبکہ اجلاس میں اس عمر پر بھی تباطلہ خیال کیا گیا ہے کہ ان پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے حوالے سے لاغت کو کس طرح کم سے کم کیا جائے اس اجلاس میں گھروں کی تعمیر کے لیے ارازی کریدنے اور پھر اس کے بعد اس ارازی کو دیگر جو سپانسرز ہیں ان کے ذریعے استعمال پہ لانے کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے تاہم جو اس وقت دہول میں دیگر پروجیکٹس ہیں ہاؤزنگ سوسائیٹیاں ہیں اور جو سرکاری پچاس ہزار کنال ارازی اس وقت موجود ہے اس کو بھی اس لوگ وزیر ہاؤزنگ کے لیے زیر استعمال لانے پر دباطلہ خیال کیا گیا ہے جبکہ اس اجلاس میں آج کے اس اجلاس میں جو دیگر ممالک میں جس میں برطانیہ ہے چلی ہے اور اس کے علاوہ یورپ میں جہاں پر لوگ وزیر ہاؤزنگ کے منصوبہ جات پر حمل درامت کیا گیا ہے اس کے موڈرز پر ڈسکس کیے گئے ہیں تاہم ان منصوبوں کو حدمی شکل دینے کے لیے محمود رشید نے جو اجلاس ہے جو امنی جامعہ پہنانے کے لیے منصوبوں کو جو مزید دسکشن ہے وہ اگرے اجلاس تک ملتبی کر دی ہے شکریہ شیخ زین آپ کا